اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیٹیو چینل اور میں ہوں احسن چودری امید کرتا ہوں آپ سب حریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے دوستو آج کی ویڈیو جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آج کیونکہ آپ سب کو پتا ہے گندم کی کٹائی کا سیزن شروع ہے تو یہ والی ویڈیو میری جو ہے وہ جو دہات میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے نہیں ہے یہ ویڈیو ان دوستوں کے لیے ہے جو شیئر روم میں رہتے ہیں جنہوں نے دہات کا جو ہے وہ محول نہیں دیکھا ہوا تو یہ ویڈیو آج ان کے لیے میں بنا رہا ہوں تو آج ہم آگئے ہیں اپنے کھیت میں گندم کی کٹائی کر لی ہوئی ہے آج جو ہے اس کو تھریشر کریں گے اور سارا پریسس میں اس کا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکان کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے تو یہ ہے جناب ساری گندم یہ وہ ادھر تک جو ہے نا یہ ساری گندم ہے آج اس کی جو ہے نا وہ تھریشر کرنی ہے یہ ادھر پڑی ہوئی ہے اور ایک زمین جو ہے وہ آگے وہ جدر گدہ باندہ ہوا ہے ادھر بھی ایک زمین ہے وہ بھی ادھر لا کے اس کو بھی جو ہے نا وہ تھریشر کریں گے تو ابھی جو بندے آگے ہیں تھریشر کرنے کے لیے ان سے بھی میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں یہ ہے جناب مینجر صاحب ہے ادھر کری گا ہموں رہنا توسی مینجر باند کے بھی جڑا رہنا زیمین یہاں چیئے یہ جناب دنان مجید ہے یہ او ناصر ہے یہ جڑا پائی جے ملا یہ پائی جناب ٹریکٹر آلا ایس پائی دا کوئی کام نہیں ہے صرف اینے ٹریکٹر چلا کے تو بہر رہنا ہے تھریشر لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ تھریشر کے ٹائروں کے آگے گڑے نکال لیے جاتے ہیں تو ابھی ٹریکٹر کو آگے کیا جائے گا جب ٹریکٹر آگے کریں گے تو یہ تھریشر جو ہے وہ اس کے ٹائر ان گڑوں میں آ جائیں گے تو پھر اس کی جو ہے لائن سیدھی کی جائے گی لائن سیدھی کرنے کے بعد یہ والی جو شافٹ پڑی ہوئی ہے یہ شافٹ لگائیں گے شافٹ جو ہے اس کی لائن سیدھی ہونی چاہیے بالکل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تھریشر وہ اس کے اندر جو ہے یہ گڑوں کے اندر تو ابھی جو ہے اس کا لیول کیا جائے گا تھریشر کا تو یہ جو ساری گٹھیں جو باندھی ہوئی ہیں اس کی گندم کی یہ ساری گٹھیں ادھر اکٹھی کی جائیں گی اس جگہ پہ یہ اس جگہ سے جو ہے اس تھریشر کے اندر گٹھیں جو ہے وہ ڈالی جاتی ہیں تو یہاں پہ گٹھیں ساری اکٹھی کر کے یہاں سے جو ہے اس کے اندر لگاتے جائیں گے ابھی جو ہے وہ تھریشر کا جو لیول کر لیا گیا ہے ابھی جو ہے وہ اس کی لائن سیدھی کی جائے گی لائن سیدھی کرنے یہ جو گڑا نکالا جا رہا ہے اس جگہ پہ دانے آئیں گے ریشر کی جو شافٹ ہے وہ لگا لی گئی ہے اصل میں یہ پنجابی کلچر ہے اس کی زیادہ تو بہتر یہ تھا کہ پنجابی میں میں ویڈیو بناتا لیکن میں نے اپنی ویڈیو کے سٹارٹنگ میں بتایا کہ یہ ویڈیو میں جو شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے لئے بنا رہا ہوں تاکہ وہ بھی جو ہمارا دیاتوں کا کلچر ہے وہ دیکھ لیں تو اس لئے میں اس کو جو ہے وہ اردو میں بنا رہا ہوں یہ ساری جو گندم باندھی ہوئی ہے گھٹھیں یہ ساری جو ہیں وہ اٹھا کے ادھر تریشر کے پاس لے کے جائیں گے میرا کام ہے صرف گھٹھیں اٹھا اٹھا کے ان سب کے سر پر رکھتا جاؤں گا اور یہ اٹھا کے لیتے جائیں گے یہ گریہ مسکین لے کے جاتے ہیں چلا جو مرکہ چکلو ابھی تریشر جو ہے وہ چل گئی ہوئی ہے ٹھیک ہے سارا جو ہے وہ یہ مہنجر صاحب وکٹری کا نشان بناتے ہوئے آ رہے ہیں جیسے انہوں نے بہت جو ہے نا وہ جنگ فتح کی ہے کوئی تریشر جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے کیونکہ ہوا کا روح جو ہے وہ چینج ہو گیا تھا جب ہوا کا روح چینج ہو جاتا ہے تو پھر یہ جو بوسا ہے توڑی یہ جو ہے وہ ادھر ادھر جانا شروع ہو جاتی ہے تو اس لیے جو ہے تریشر بند کر دی گئی ہے اور جو توڑی ہے وہ مٹی وغیرہ ٹریکٹر کے اوپر بھی آ رہی تھی تو اس وجہ سے ابھی تھوڑی دیر بند کریں گے جب ہوا کا روح تبارہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس کو پھر سے سٹارٹ کر دیں گے جتنی دیر میں تریشر بند ہے ہم وہ سامنے اس سائیڈ پہ زمین ہے وہاں سے جو ہے یہ گھٹھیں لے آئیں گے گندم کی وہ ادھر سے ساری یہ کٹھی کر کے لے آتے ہیں تو ادھر آکے جو ہے وہ رکھتے جائیں گے ابھی سارے جو ہیں وہ پانی پی رہے ہیں اس زمین سے جو گھٹھیں لے کے آئیں گے وہ اس طرح لائن باندھ کے دو تین بندے جا رہے ہیں دو تین آ رہے ہیں اس طرح لے کے آئیں گے یہ والی جو ساری سامنے پڑی ہیں یہ لے کے جائیں گے یہ والی جو ساری گھٹھیں ہیں یہ اٹھا کے لے کے جائیں گے یہ یہ والی جو ساری کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کی ساری جو ہے گندم وہ تریشر کے پاس پہنچ گیا ہے اور آدھی جو ہے وہ تریشر کارلی کی ہے ابھی یہ دوسری زمین ہے یہ والی اس سے جو ہے یہ گھٹھیں اٹھا کے لے کے جائیں گے اور وہاں پہ جا کے ان کو تریشر کریں گے جو ہے گھٹھ اٹھانے والے ہیں یہ گھٹھ اٹھائیں گے چلو جی ناصر صاحب اٹھاؤ جی مہنزر صاحب سے سیلتے رکھو چلو جی اگلا چکا اگلی روح جو ہے وہ پھر سے چینج ہو گیا ہے تو ابھی جو ہے پھر تھریشر بند کر دی گئی ہے مزدور سارے جو ہے بیٹھ گئی ہیں تھریشر دوبارہ سے سٹارٹ ہو گئی ہے تو ابھی جو ہے وہ کام پھر دوبارہ شروع ہو جائے گا کام تقریباً آدھا جو ہے وہ ہتم ہو چکا ہے آدھا باقی رہ گیا ہے ابھی جو ہے لانچ بریک ہو گیا ہے سارے جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں بیٹھ یہ بڑھا ہو موڈنٹور امریکہ جانتی ہے کھانا کھانے کے بعد پھر جو ہے وہ کام سٹارٹ کیا جائے گا ابھی لانچ کرنے کے بعد کام دوبارہ سٹارٹ ہو گیا ہے تو یہ رہ گئی ہیں یہ گندم رہ گیا ہے اور یہ والی رہ گیا ہے بس اس کے بعد جو ہے کام ہتم ہو جائے گا انشاءاللہ امید ہے کہ ایک گھنٹے تک جو ہے وہ ہم فارغ ہو جائیں گے چو کی جاؤ ہے چو کی جاؤ چو کی جاؤ چو کی جاؤ ہے کھانیج 80 managed نا نظر نظر تقریباً کمپلیٹ ہونے کے قریب ہے تھوڑا سا کام رہے ہیں تو سارا دن جو ہے وہ گرمی میں گزارا ہے بہت مشکل کام ہے ابھی جو ہے وہ کام ہتم کر لیں اس کے بعد جو ہے ملتے ہیں الحمدللہ جو کام ہتم ہو گیا ہے یہ اتنی جو ہے وہ توڑی نکلی ہے یہ ساری توڑی تھوڑی سی حراب بھی ہو گی تھی کیونکہ ہوا کا جو ہے روح وہ چینج ہو تارا ہے اس کی وجہ سے تھوڑی توڑی جو ہے زیادہ حراب ہوئی ہے تو یہ دانیں نکلے ہیں یہ پڑے ہیں اور یہ پڑے ہوئے ہیں یہ سارے دانیں ہیں تو الحمدللہ جو کام ہتم ہو گیا ہے ابھی جو ہے وہ یہ سارے دانیں وغیرہ اٹھائیں گے گھر لے کے جائیں گے ادھر ٹرالی کے اوپر رکھ لیں گے اور گھر لے جائیں گے کام ہتم کرنے کے بعد ابھی سارے جو ہیں وہ چاہے پیئیں گے اور اس کے بعد دانیں ٹرالی پہ لوڈ کریں گے اور گھر چلے جائیں گے کیوں نے اثر ہے ج Matthew ہے pہتہ رکھا ہے کوئی ہے کیوں نے اثیار разбرودیاں کیوں نے اثیار کریں گے